تجارت تجارت میں اس طرح کلے گئے وہ یہ سب کچھ تھے اس میں لیکن اس میں ان کے تجاروں کو دے دو ان کے ذمیداروں کو دے دو ان کے مالداروں کو دے دو اس زمانے کے غریبوں کو دے دو مردوں کو دے دو عورتوں کو جو بھی تو ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود تھے اچھا ان طریقوں کی برکت سے ہر ایک اس معاشرے کا رحمتوں کے ہوترنے کا ذریعہ تھا فقیر بھی ان طریقوں کی وجہ سے مالدار بھی ان طریقوں کی وجہ سے خلیفہ بھی ان طریقوں کی وجہ سے زمیدار بھی ان طریقوں کی وجہ سے یہ مورد رحمت اور مورد پرکت برکتوں کے اترنے کا رحمتوں کے اترنے کا اس لیے وہ طریقے ایسے تھے کہ جب تک وہ طریقے چالو تھے تو آپ اس میں محبت دیتی تعلق تھا ایک دوسرے کی حمدردی تھی اور خیرخواہی تھی اور کیا نہ میں وہ طریقوں کی برکت سے غلب آتا دشمنوں کے دلوں کے اندر روک تھا یہ سب کچھ تھا جب یہ طریقے کیا تھے موجود تو گویا وہ انتجارتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ انتجارتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی برکت سے دونوں میں فرق ہے تو میرا کام سردست وہ انتجارت نہیں ہے بلکہ تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ کرنا میرا کام ہے بس باران مختصر ہے یہ کہ ابھی تک جو زندگی ہماری مزری ہے ان طریقوں کے خلاف ان شعبوں میں تو اس سے ہم توبہ کریں کاروبا کرنے سے توبہ نہ کریں کہ نہیں کرنا ہے اس میں جو غلط طریقہ ہے وہ کیا ہے اس سے بندہ توبہ کر لے اللہ کے سابقہ کہ آئندہ میں صحیح چلوں گا شعبوں میں کیا چلوں گا صحیح چلوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس میں زندگی بزار اور میرا اصل سرمایہ یہ طریقے ہی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہی یہ میرا اصل سرمایہ ہے عزت کا ذریعہ اطمینات کا ذریعہ کامیابی کا ذریعہ خوشی کا ذریعہ مرنے سے پہلے بھی مرنے کے بعد بھی یہی ہے اس پر بالکل ایسا ہو جائے کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو ہم نے پیسوں کی وجہ سے رہدوں کی وجہ سے کہ رہدہ مل جائے جیسے بھی ہو پیسہ مل جائے جیسے بھی ہو زمین کسی کے ہاتھ آجائے جیسے بھی ہو تو جو بھی مثلا راستہ سے ہٹ کر جو زندے بھی مزری ہے اس پر کیا ہو ندامت اور اب یہ دیئے تو آپ کر کے واپس جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ان سب شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنا یہ میرا کام ہے بس یہ میرا کام ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا کام اسلام کے مطابق زندگی گزارنا موت پر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہوں تو یہ امت بے حیثیت امت ان کا کام صرف یہ نہیں ہے پھر جہاں پر یہ ہے تو اس شعبے میں طریقہ زندہ کریں کمائیں لیکن شریعت کے مطابق شعبوں میں لگنا تو یہ نہیں کمانا ہے اور کیا ہے یعنی جس میں بھی لگتا ہے کمانا ہے اور کمانا کس کام کے لئے کھانے کے لئے کمانا کھانا پینا پیم بچوں کا پالنا اور یہ ایک نظام چند رہا ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مسلمان تھا خوال تاجر تھا زمیدار تھا جو بھی نوجوان تھا بھوڑا تھا تو ان کے دل کے اندر کیا بات تھی کہ پوری دنیا میں صرف جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں وہ جگہ نہیں کوئی مکہ میں پیدا ہوا کوئی مدینہ میں پیدا ہوا کوئی جہاں بھی پیدا تو وہاں نہیں بلکہ کوئی دنیا میں اللہ کا کلمہ بلن ہو جائے اللہ کا کلمہ بلن ہو جائے اس کے لئے جان اور مال لگانا یہ میرا کام ہے یہ کیا ہے یہ میرا کام ہے کیوں جس طریقے سے کوئی بھی انجمن ہو کہتے ہیں تاجروں کا ہے یا زمیداروں کا ہے فلان کا تو اس کا ہر ایک فرق اسی میں شمار ہوتا ہے اس مقصد کے لئے اس کا اس کا ہر ایک فرق اسی میں کیا ہوتا ہے شمار ہوتا ہے تو جب یہ امت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک کے اندر کی بات کیا تھی یہ تھی کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلن ہو جائے اس کے لئے جان اور مال لگانا یہ میرا کام ہے تو کسی ایک کے اندر بھی جان بچانے کا جذبہ نہیں تھا کہ دین زندہ ہو جائے عالم میں اور بھی جان بچ جائے ویسے ہی جان یہ نہیں کہ کوئی اپنا آپ کو حلاکت میں ڈال رہا ہے لیکن مفہوم اس کا الگ ہے ہر ایک کے اندر کی بات یہ تھی کہ ہمار یعنی جان خربان ہو جائے لیکن اللہ کا دین زندہ ہو مال بچانے کا جذبہ نہیں تھا کہ میرا مال بچ جائے بچانا کوئی کام نہیں ہے لگانا کام ہے کہ میرا مال قربان ہو جائے اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے معاشرے میں جو بھی مقام دیا ہے اللہ کی طرف سے تو یہ قربان ہو جائے لیکن کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کے ساتھ ہیں تجارتیں تجارت کاروبار یہ سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ ہیں یہ کوئی تابع ہے تابع ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے بس اب یہ ہر ایک کے اندر یہی بات دی اور جب یہ بات دی ہر ایک کے اندر تو گویا ہر ایک دین کا مددگار تھا اور جب ہر ایک دین کا مددگار تھا تو امت کے ساتھ بہت حصیت امت اللہ کی مدد دی اور جب اللہ کی مدد امت کے ساتھ بہت حصیت امت دی تو کسی وقت بھی کوئی بھی طاقت اس پر غالب نہیں آسکی ہے کیوں یہ نصوص ہے سرحہتاً اگر اللہ تمہارا ساتھ دے اللہ تمہاری مدد کر لے تو کوئی بھی تمہارے اوپر نہیں آسکتا ہے یہ اس زمانے کے لئے بھی اور قرآن تو خیامت تک کے لئے تو یہ نظام ہوگا اخیر تخواہ کوئی بھی زمانہ ہو کیسے بھی لوگ ہو اور جتنے بھی اسبابن کے ساتھ ہو جو کچھ بھی ہو کم ہو یا تو یہ کوئی لیکن بشرت ہے کہ کیا ہو اللہ کے دین پر بدل گا اب ہمارا کیا کام بنا عمومی طور پر وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو آج مسلمان ہے اور کچھ دینی زندگی بھی ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا میرا کام ہے یہ نظام چلانا یہ میرا کیا ہے کام ہے کمانا میرا کام ہے اس لئے جب کہا جاتا ہے اس لئے سرکتے نہیں بے فارغ نہیں وہ میرا کام ہے میرا کیا ہے کام ہے فلان کا نہیں میں فارغ نہیں وہ میرا کام ہے میرا کام ہے تو انہوں نے اس کو کام نہیں بنایا تھا کہ آج عمومی طور پر کمانا کھانا بیور بچوں کا پاننا اس موجودہ نظام کو چلانا اس کو کیا بنایا گیا ہے کام اور یہ ایک عمومی زہر بنا ہوا ہے کہ دین کیلئے محلت کرنا یہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم تاجر لوگ ہیں تجارت کو دیکھا مسلمانوں کو نہیں دیکھا اور یہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں وہ اس کو نہیں دیکھا ہم زمیندار لوگ ہیں ہمارے پاس کہاں وقت ہے ہم تاجر لوگ ہیں ہمارے پاس کہاں وقت ہے ہم بہت مشہول ہیں پڑے کلاموں میں ہمارے پاس کہاں وقت ہے ہمارے پاس کہاں وقت ہے تو میں اس کے لئے فارغ نہیں ہوں تو مہمی طور پر کہ گویا کمانا کھانا پی بچوں کا پالنا اور اس نظام کو چلانا کیا ہے یہ میرا دندہ ہے اور یہ میرا کام اچھا یہ کس کا ہے کہتے ہیں یہ علماء جرات کا ہے تقسیب ہوا ہے وہ یہ کرے کہ ہم یہ کریں یا جو تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی اسلاحی چکر کے لئے ان کے بڑے ہیں یا ان کا کام ہے انہوں نے اپنا شعبہ سنبھال ہے ہم نے اپنا یہ شعبہ ہی یہ کیا ہے دنیا اس لئے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں ہم کیا ہیں ہم دنیا دار لوگ ہیں ہمیں کیا تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شعبے تھے جسے میں نے پہلے عرص کیا یہ سب چیزیں تھی لیکن وہاں یہ تھا کہ ہر عیم کے اندر کی بات یہ تھی امت کی اندر کہ دیکھو پورے دنیا میں اللہ کا کلمہ بلن ہو جائے اس کے لئے جان اور مال لگانا میرا کام ہے حالانکہ یہ درجہ تو ہم ہی تھے علم کے اعتبار سے درجہ تھے دوسرے لیوں کے اعتبار سے درجہ تھے لیکن ہر ایک نے اپنے طور سے کیا جو کچھ اللہ نے ان کو استعداد دی اس میں ضرور فرق ہے زیادہ کبھی کے اعتبار سے اور لیکن یہ بحیثیت امتی ہر ایک کا کیادہ یہ یہ کام یہ اللہ کا کرم مہربانی ہے کہ جو موجود ہے کچھ دین جان تو ان افراد کی محنت کی برکت سے ہے اس سے انکار نہیں لیکن ہے کہ افراد کا لگنا افراد کا لگنا شخصیات کا لگنا قوم شخصیت کو نہیں دیکھتی کوئی بھی اثر لیتا ہے شخصیت اسے نہیں شخصیت تو ہر ایک مذہب میں ایسی ملے گی کہ پوچھو مت قربانیوں والے وہ کہتے ہیں عمومیت دکھاؤ قوم دکھاؤ کہ وہ کیسی ہے اس لیے حضور صدایت کے زمانے میں جو نظام تھا تو جس کو بھی دیکھے تو اس کے اندر یہ زندگی کیا تھی نمائیہ تھی یہ نہیں کہ کچھ اس میں کچھ بڑے درجے والے ہیں ان کی نہیں ایک عمومی زندگی تھی یہ اب یہ گویا اب جب بندہ اپنے آپ کو کسی کام کا نہ سمجھے تو اس کو اس کا فہم ملے گا اس کا سمجھ اس کے ساتھ تعلق یا اس کے اعتبار سے اس کی تربیت ہو جائے گی تو نہیں وہ تو جس چیز کو بندہ اپنے آپ دیتا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کرتا ہے اس کے اعتبار سے اللہ سمجھ دے رہتا ہے تو اب یہ سمجھ جو عمومی طور پر ہے کہ زمین سے فیدہ اٹھانا لوہے سے فیدہ اٹھانا سونے جاندی سے فیدہ اٹھانا اور زمین کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ سب چیزیں ہیں ایک چیز کو دوسرے ملک میں کیسے منتقل کیا جائے گا وہاں کے چیز کو ادھر کیسے رائے جائے گا وہاں کے ڈیکٹروں سے کیسے فیدہ اٹھا جائے گا ان کے ہاں سے کیسے ہمارے ملک یہ سب چیزیں عمومی طور پر کیا ہے سمجھ لیکن یہ بات کہ یہ ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے اس شہر میں اس علاقے میں اس ملک میں اس طبقے میں اللہ کے دین کیسے زندہ ہو جائے اس کے لئے سمجھ بوجی رہی گے اب جب وہ اللہ کی مدد تھی اس بات پر کہ تم اللہ کے دین کے مددکار بن جاؤ اس میں کمی ہو گئی کمی آگئی کیا ہو گئی ہمیں آگئی مدد اور جب مدد بھی نہیں ہے تو یہ زندگی دوسروں پر یہ اوپر آ گائے اصل تو زندگی اوپر آتی ہے اس کے نتیجے میں زندگی والے اوپر آتے ہیں حق باطل پر کیا ہے غالبات آئے تو حق والے باطل پر کیا ہے غالبات ایک اے ایک یقین اور دوسرے یقین کا ٹکر طریقہ اور دوسرے طریقے کا ٹکر ہے ایک زندگی اور دوسرے زندگی کا پس میں کیا ہے مقابلہ ہے اول سے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اتارا یہ مقابلہ شروع ہو شیطان کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم یہ احساس اندر پیدا ہو جائے کہ واقعی نقصان ہوا ہے کیا ہوا ہے نقصان ہوا ہے اپنا بھی اپنے اہل و آیاء کا بھی بچوں کو جس طرح تربیت کرنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو دین کا اور دین کے محنت کا سمجھ کر زندگی گزارے اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کا بنے اس طرف دیانی نہیں ہے عمومی طور پر اسکتا اس کی طرف دیانی نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو تلاش کرتا ہے کہ کہاں آئے بچوں میں کوئی گم ہو جائے تلاش کرتا ہے نہیں کرتا چیز گم ہو جاتے ہیں کبھی ادھر گو کبھی کہاں بھائی وہ میرے پاس جو کھاں ہیں اب وہ تو ایسے گم ہو گئی ہے کہ اس کو تلاش کر رہے نہیں ہے کہ پھر کوئی چیز گم ہو گئی ہے یہ مسلمان کو سمجھانا کہ دیکھو مسلمان اسلام پہلانے کے لیے مال اور جان لگانا تیرا کام ہے تو اگر مسلمان کا نہیں ہے تو کس کا ہے پھر اس لئے بھائیوں ہم ابھی تک جو اس کو اپنا کام نہیں سمجھا اس پر بھی کیا ہو نظامت اور اور ہم یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ کرنا وہ بھی ہے جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا اور یہ بھی ہے ترتیب کے ساتھ چل کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا کر نیت میں یہ رکھیں نیت میں رکھیں کہ میں اس کام کو اپنے دنیا کے کاموں کے لیچے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں اور اس کے تابعہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں اس کام کو اپنے دنیا کے کاموں کے روپر دیکھنا چاہتا ہوں بس اور اپنے دنیا کے کاموں کو اس مبالک کام کے تابعہ بنا کر دیکھنا چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ چلدی بندہ وہاں تک پہنچ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے بندہ دیت اس بات کی کر سکتا ہے جو ابھی ہے نہیں عمل کرے گا جتنا یہ کر سکتا ہے ایک منزل بندہ بنانا چاہتا ہے دو چار منزل تو لیت اس کے ہوتی ایک لخشہ بناتا ہے کہ یوں چلنا ہے آخر وہ آگے بڑھتے 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 کچھ ہوئی جاتا ہے میں نے وہاں پہنچ رہا ہے تو ہمارے اندر ایک ایک چلہ لگا کر مطمئن ہو جانا ہاتی تھی یہ تو بھوک لگانے کیلئے تھی اور اس احساس کے پیدا کرنے کے لئے دی کہ دیکھو ہم اس مبارک کام میں نہ لگنے کی وجہ سے اپنا اور اپنے بھی بچوں کا کتنا نقصان کر چکے ہیں اور اپنے علاقے شہر ملک اور پورے دنیا کے مسلمانوں کا اور پورے دنیا کے انسانوں کا کتنا نقصان ہو گیا ہے اور وہ نقصان ہمارا ہے تو ہم اس لیے واپس جا رہے ہیں اس طرح کہ ہم انشاءاللہ اس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھیں آگے لیکن آگے بڑھنے کی نیت ہو آگے بڑھنے کی نیت ہو تاکہ زندگی میں دین بھی ہو اور اس دین کو عام کرنے کے لئے مال اور جان لگانا یہ ہمارا کیا ہو یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے اصل کام ہمارا یہ ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے تو اس کو ہم سامنے رکھ کر اپنے مقام پر کام کریں اللہ ہم سب کو توفیق بے خواہ کوئی دہات میں ہے خواہ کوئی شہر میں ہے خواہ جہاں بھی ہے لیکن وہ جب یہ دیئے تو ہوگی اور اس قسم کا فکر محنت تو اللہ کی ذات سے مرید ہے کہ اس کے محنت کا اثر پورے عالم پر پڑتا ہے اب اس کے لئے ابتدامی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے ہیں دن رات میں اور عام طور پر تین جگہوں میں وہ گزر جاتا ہے ایک ہے ایک مسلمان کیلئے اپنے گھر میں اس کا وقت گزرتا ہے بھی بچوں کے پاس اپنے بچھارام راہت بھی بچوں کے پاس دوسری جگہ اس کا کاروبار ہے اس کا تذکر میں نے پیلے کیا دنیا میں دنیا کا کوئی کام کرنا اور تیسری جگہ ہے اللہ کا گھر مسلمان کی زندگی مسلس ہے یہ تینوں کونے ہیں اے اس میں گھر بھی ہے اس میں کاروبار بھی ہے اور اس میں کیا ہے مسجد بھی ہے چھوٹوں جگہ نہیں ہے اکثر جو وہ سائے ہوتا ہے وہ یہ چھوٹھی جگہ پر بھائی کہاں پر ہے گھر پر بھی نہیں ہے کہاں ہیں تو اپنے کاروبار کی جگہ میں بھی نہیں ہے مسجد میں بھی نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں یہ تو وہ چورہ ہے پر بیٹا ہوا یہ بات چیت کر رہا ہے بہت پاس بیٹن میں بیٹے ہوئے ہیں اشاء کے بعد گھٹو گھٹو باتیں چل رہی ہیں علامہ بھی وہ گھر کی بات ہے نہ کاروبار کی بات ہے اور نہ کیا ہے بس وہ جی ٹھے پاس ہو رہا ہے اکثر جو مشکلیں پیدا ہوتی ہیں وہ ان انسانوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو نہ گھر کے ہیں نہ کاروبار کے ہیں نہ مسجد کے ہیں باہر بسمی سے ہی وقت گزارنا اسی وقت اتنے بہت کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اپنا یہ تقصیب کریں اب جب یہ تقصیب کریں تو اس میں ساتھ آٹھ گھنٹیں یہ گھر کے ہوگے اپنا آرام اور اپنے بھی بچوں کے پاس کچھ نہیں کیوں گھر جو ہے یہ مردوں کے لئے نہیں ہے مردوں کے خوبی یہ نہیں ہے کہ صرف گھر پر ہے بس باہر نکلتا ہی نہیں ہے یہ تو عورت کی خوبی ہے کہ گھر کے اندر یہ باہر نہیں نکلتی اگر کسی ضرورت کی وجہ سے نکل جائے شرح ضرورتیں جو بھی ہیں تو فوراں واپس آ جاتی ہے فوراں کہے تو یہ تو عورتوں کی خوبیہ ہیں مرد تو باہر کے کام کے لئے ہوتے ہیں تو یہ ساتھ آٹھ گھنٹیں اپنا کہہے گھر کے اور ساتھ آٹھ گھنٹیں اپنے کاروبار کے اس سے زیادہ لگنا وہ تو کوئی بھی کہ وہ دکان دے گا کہ بس مجھے بند کر لو یا کوئی کاروبار کہتے بس کر لو وہ تو جتنا آتا ہے کہتے اور اندر آ جاؤ اور اندر آ جاؤ اور اندر آ جاؤ ہم ایک نظام رکھیں کہ یہی وقت ہے اس کا بس اس کے علاوہ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے بس تو ساتھ آٹھ گھنٹیں اپنے کس کام کے لئے دنیا کے اعتباس باقی کتنا رہ گیا یہ ساتھ آٹھ گھنٹیں باقی رہ گئے نا تو یہ کس کام کے لئے یہ مسجد کے مسجد دوالے آمال کے لئے تو ایک تو ہم اپنا نظام یہ بنا دیں جن کو اللہ نے توفیق دیئے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جن کو جو کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں تو یہ نیت کر لے ابھی میں واپس جا رہا ہوں نیت ہے کوئی دعوے نہیں ہے دعوے سے بندہ کچھ کم ہوئے پھا نہیں سکتا دعوے اللہ کو پسند بھی رہی ہے نیت ہے عظم ہے اللہ سے ماننا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور میں شاہتا ہوں کہ میرا نظام اس طرح کیا ہے بن جائے اور اللہ سے پور امید رکھیں تو اس کے کیا ہے نیت کر لے اس میں ایک درخواست یہ ہے کہ اپنا نظام اس طرح بنا دیں اب یہ الگ بات ہے کہ کام کرتے کرتے پھر کام کرتے یہ مسجد و علاوات پڑھاتے رہیں اور ادھر دنیا والا کیا ہے آہستہ آہستہ گٹھاتے رہیں گٹھاتے رہیں گٹھاتے رہیں گٹھاتے رہیں ادھر کیا ہے یہ بڑھتا رہے بڑھتا رہے یہاں تک کہ اس تک پہنچ جائے کہ وہ جو سات آٹھ گرتے اپنے گھر کے تو ہے اس میں تو آرام ہو اور یہ جو اپنے دنیا کا وقت ہے تو یہ آٹھ گٹھوں کے بجائے کتنے بجائے چار بجائے اس کو ادھر لیا اور چلتے چلتے اللہ کرے اس سطح پہنچ جائے کہ وہ کام اپنے اولاد میں سے جو بھی بات میں انہیں کسی کہوالا کر لے کسی اور اور یہ اپنا بلکل آہستہ آہستہ بڑھتے 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 یہ کیا ہے پورا اس طرف آ جائے پورا کدھر آ جائے اور ایک دو گٹھنے کے لئے نگرانی کرنا ایک آٹھ گٹھنے کے لئے جا کر دیکھنا دیکھ لیں نگرانی کریں خیر خبر لیں لیکن اپنے کو کیا کریں اپنے آپ کو وہاں سے رکالتا رہیں اور ادھر اپنے آپ کو مجھول کرتا رہیں تندریجن کیا ہے شروع تو کرنا ہے ادھر سے لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے تو گویا کچھ ایسا طبقہ کہ جو آدھا آدھا یعنی گویا آدھا وقت اس مبارک کام کا اور آدھا وقت جو بارہ گھنٹے ہی اس میں کچھ گھر کا اور کچھ کاروبار کا اس کو افس میں کیا کر لیا تنسل کر لیا اور پھر کچھ ایسے آخر بڑھتے 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 اللہ فاق توفید دے کہ گویا زیادہ وقت کہاں کا ہو گیا مسجد والے عمال کا اس مبارک کام کا اور تھوڑا بہت کس کا کیونکہ اس میں لگنا کوئی نہیں کہ کمال کی بات ہے جو جتنا زیادہ لگے گا اتنا بہادر آدمی ہے تو ضرورتیں ہی کیا ہے ضرورتیں ہی حاجتیں ہی اسی کے اعتبار سے لگنا لگنے کا طریقہ بتائے کہ ضرور لگو دیکھیں تو اس طرح آہستہ آہستہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اسی میں کیا ہے لیکن وہ ساتھ رکھیں اور اس کو بتا دیا کہ وہ یا چلتے چلتے اس کو پھر بچوں کے یا کسی اور کے حوالہ کر کے اس طرح کیا کر لے اکرانی اکرانی کر اس کی لیتیں ہی شروع کہاں سے کرنا ہے اوپر سے یا دیچے سے بہت وقت بہت ساتھ اوپر سے کر لیتے ہیں تو وہ جب اوپر سے شروع کرتے ہیں ادھر سے وہ جو اپنا چلایا نہیں وہ جو اپنے کام کے ساتھ سب کچھ کام کرنا وہ تو چلا ہے ادھر سے جب شروع کر لے ادھر سے کچھ بس لے آگے جب وہ آگے تو بس جاتے ہیں بس جاتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں دے اس لیے ہمیں ادھر سے کہیں دیں عظم وہاں تک ہو اور آہستہ آہستہ کیا ہے لیکن ایسا بھی آہستہ آہستہ نہیں ہو کہ جب بھی پوچھے تو وہی ہے وہی بس ادھر ہی ادھر ہی کڑا ہے وہی بس صرف سروضہ ہے وہی چلدہ ہے وہی ڈائی گڑھتے ہیں بس ماشاءاللہ دیکھو کام وہ ہے کہ جو بندے کو کام کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں یعنی اس سے کیا ہے آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے تو پھر دینے والا اللہ ہے تمہیں اس کا نیت کر لیں اللہ اس وجہ سے ہم اس مبارک کام کی نیت سے واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے نی آنگروں میں اور کیا نام ہے اپنے کاروباروں میں بند گزارنا نہیں ہے بلکہ اس مبارک کام کے تباغ سے کیا آئے ہم جا رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں جو سمجھے ہو جیسے تشکیل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہیں لیکن یہ تشکیل بہت لمبا ہے سال کی تشکیل تو ہوئی جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو کم کرنا ہے ادھر بڑھانا ہے کہ جب بھی تو چلنے کے بعد کہتے ہیں گھر کی تشکیل ہے تو یہ سال کی تشکیل تو سال ادھر اور چلنے ادھر پھر کیا آئے کہتے ہیں گھر کی تشکیل ہے تو گھر کے سال کی تشکیل سال لگانا آر وقت آگے سال تو ادھر بھی لگائے نا اللہ کے راستے میں ادھر کیا آئے سال لگائے ادھر وقت لگائے ادھر آگے پڑے ہم نیت کر لیں اللہ سے مانگیں اللہ ساتھ کر لے ایک ترخواست ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے شعبے ہیں جو بھی کاروبار یہ جو کیا اس میں لگنا آئے وہ پہلے کی بات عرص کی یہ جو ہمارے گھر ہیں اور کاروبار ہیں ہمارے اندر یہ یقین ہو کہ بندہ جو بنتا ہے بندہ وہ مسجد میں بنتا ہے یہ بننے کی جگہ ہے مسجد کیا ہے بننے کی جگہ ہے اور سب کے بننے کی جگہ ہے جسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے بنانے والا کون ہے اور سب کے لئے بننے کی جگہ وہ ہے یا نہیں ہے دنیا میں تو پھر استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں میں بنتا وہاں ہے تمہیں بھی اسی ایک مثال بات آگے تو چلو کہہ دیا لیکن روحانی اعتباس سے جس کو بننے کی جگہ کیا ہے وہ اللہ کا گھر ہے اچھا یہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں بندہ بنتا ہے ہر ایک بننے کی جگہ یہ ہے مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں اور ہر گھر میں جتنے بھی بالغ مرد ہیں اور ان کے جتنے بھی شعبے ہیں کیوں مختلف گھروں کے سو دو سو پچاس سی سو اور ترہاں گھر میں چار پانچ سن بالغ مرد اور پھر اس سے پوچھے تو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی جدیر ہے کوئی مزدور ہے کوئی کالباری ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے مختلف کام کرنے والے ہیں اب یہ مختلف کام کرنے والے ہیں مختلف گھروں میں مختلف کام کرنے والے ان سب کے بندے کی جگہ کونسے ہیں مسجد ہے اللہ کا جن شعبے میں لگے ہوئے ہیں اُس شعبے میں بندہ بنتا نہیں ہے اس میں استعمال ہوتا ہے اس میں کہے استعمال ہوتا ہے تو اگر بندے کی جگہ آئے گا اور جن اعمال سے بندہ بنتا ہے اس میں بندہ مشہور رہے گا تو اب اس کی برکت سے اس کا درم کا نظام بھی ٹھیک ہوگا اس کے کاروبار کا نظام بھی کیا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا کیوں وہ دین بنے گا گھر میں بھی بچوں کا پالنا اور کیانا میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا اس کے مطالب جب یہ احکامات پورا کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا دین بنے گا کاروبار میں جب یہ حکم پورا کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا اب پھر یہ کاروبار میں پریشان نہیں ہوگا گھر میں کیا ہے پریشان پریشان نہیں ہوگا اب تو اللہ ماف کرے چونکہ یہ زندگی نہیں ہے تو کیا پریشانیاں گھر میں ہیں بتا نہیں کیا کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں ایک طرف کہا جاتا ہے بیو بچوں کا پالنا بھی کیا ہے دین ہے اور ہے بھی اس سے اچھا جب بیو بچوں کا پالنا تو پال تو رہا رہا پال رہے تو پھر پریشان کیوں ہو دین اور پریشانی دونوں جمع نہیں ہو سکتی وہ جو چیز ہے وہ دینی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے نہیں اگر غربت کی وجہ سے تو صحابہ سے زیادہ فقر کو ملے گا میں ان کے زندگی میں کتنے فقر آتے اور مالداری کی وجہ سے ان میں بھی مالدار دیں کہ اس سب کا مالدار آج بھی نہیں ملے گا تو بات یہ نہیں ہے جو ہم نے عمومی طور پر ادھر ادھر وہ کیا تفسیب کیا ہے مسئلہ یہ کہ اگر ان کا گھر وہ مسجد کا جو کام ہے مسجد والے جو عامال ہیں اگر بندہ اس میں دے گا تو سریعہ ہوگا بیوی بی بچے بھی یہ سب آنکھوں کھٹن تک بنے آنکھوں کی تھن تک بنے گی وہ جیسے کہتے کوئی بیوی کے لیے پریشان ہے کوئی بیوی سے پریشان ہے کیوں پریشان کہتے شادی نہیں ہوئی تم کیوں پریشان ہو یہ بس کیا کرے شادی ہوگئی تو بیوی پیسے کے لیے کوئی پیسے کی وجہ سے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد کا کام ہے اور مسجد والے عامال ہیں جس میں یہ بنا ہوا انسان اگر صحیح گزا اس کو پتا ہوگا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے ماں باپ کے حقوق کیا ہے بچوں کے حقوق کیا ہے اور کیسے بات کرنی ہے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے چوٹوں کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے اپنے بیوی کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے کیوں شریعت یہ سب کچھ بتلاتا ہے یہ نہیں ہے تو اگر گاڑی سے نہیں چلا رہا ہے تو اکسیڈر کلا کچھ ہو سکتا ہے تو مسئل ہی مسئل ہوں گے مسئل ہی مسئل ہوں تو ہمارا یہی اغقیم ہو کہ بننے کی جگہ یہ ہے بننے والے عامال یہ ہیں اور یہ سب کے لئے بغیر استثناء کے کوئی بھی کوئی زمیدان ہے وہاں نہیں بن سکتا کوئی تاجر ہے وہاں نہیں بن سکتا کوئی محکمہ وزارت میں کوئی جس میں بھی وہاں نہیں بن سکتا وہ اس کے بننے کی جگہ نہیں یہ ان سب کے بننے کی جگہ کونس یہ اللہ کا گرہ ہے اور پھر اسی زندگی کو لے اپنے کاروبار میں جانا ہے اسی زندگی کاروبار میں اس کی برکت سے یہ اس کاروبار اور دنیا میں جو ملعومیت ہے حدیث پاٹ میں کہ دنیا ملعوم ہے اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے کیا ہے ملعوم ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے مگر اللہ کا ذکر یہ دیل حال اور متعلق کیا مطلب اگر یہ جس یقین کے ساتھ لگنا چاہیے جس دیان کے جس جذبے سے لگنا چاہیے جن احکامات کو سیکھ کر لگنا چاہیے جب یہ اس طرح لگے گا تو اب یہ رحمت اور برکت کا ذریعہ ہوگا اور اگر یہ بندہ بنا ہو رہی ہے تو کیا ہوگا یہ وہاں پریشان ہوگا کاروبار میں کیا ہوگی پریشانی ہوگی کاروبار کی وجہ سے جب بندے کا یہ ذہن نہ ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کیوں کیا ہو رہا ہے یہ کوئی ایسے اندہ دنوئی ہے بس اللہ یوں کرنا چاہے کرتا ہے بس جس کو چاہے بس یوں کرتا ہے جس کو چاہے اللہ نے نظام رکھا ہے راستہ بتائے آتے ہیں تو بجائے اس کے کیوں رجوع کرے کس کی طرف اللہ کے گھر کی طرف دیر کی طرف کی زندگی تو میری یہ ہی ہوگی لیکن کوئی وظیفہ بتاؤ کیا بتاؤ کوئی چیز لکھ کے دو کوئی چیز پڑھ کے دو کوئی چیز فلاں کے دو اس طرح دو باقی میرا تو ہوا ہی ہوگا جو نظام تو میرا ہوئی ہے پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے کسی نے میرے پر کیا ہوا گھر میں کیا ہوا بس کچھ ہو جائے یعنی میرے راستہ بھی بدل نہ ہے اور میرا جی سب کہتے اللہ ٹھیک کر لے اللہ باقی تسلیم لیکن اگر ڈاپٹر کے پاس کوئی چلا جائے اور بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بتاتا نہیں کہ مسئلہ تو ایسا ہے لیکن یہ مسئلہ ہے یہاں بیمار اس کا علاج کرنا ہوگا تو مطلب راستہ بتا دینا چاہیے کہ غلط راستے پر چل کر اللہ سے امید باندھنا یا قلمن باندھن صحوہ وَطَمَنَّا عَلِ اللَّهِ الْأَمَانِ کہ بے اوقوف اور کمقل انسان ہوئے کہ راستہ غلط ہے اس پر چل رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے رہیم ہے تو اس لئے ایک ہمارے اندر یہ بات سر کہ ادھر سے ملتا ہے ادھر سے کیا ہے مسجد سے ملتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں جاتا ہے خالیات نہیں آتا ہے اور ادھر سے جو ملتا ہے وہ چیزیں جو موت کے وقت بھی ساتھ ہوگا مرنے کے بعد بھی ساتھ ہوگا حشر میں بھی ساتھ ہوگا پلسرات پر گزرتے وقت بھی ساتھ ہوگا اور انہیں کی برکت سے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ملے گی ادھر ختم ہونے والی یہ اس سے جو یہاں ملتا ہے کیا ہے یہ ملنے کی جگہ ہی یہ ملنے کی سب کچھ ادھر سے مل رہا ہے سب کچھ کیا ہے ادھر سے مل رہا ہے ادھر سے لینا ہے ادھر لینا ہے ادھر تقسیم کرنا ہے ایک قسم کا گھر میں کاروبار میں اسی کے دبا سے آگے کیا ہے جننا ہے یہ بات میں اس پر عرض کی ہمارے بڑے بھی یہ بات بتاتے ہیں اور ہم سب کا یہ سبق ہے اگر یہ ذین نہ ہو اگر یہ ذین نہ ہو تو پھر عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے اگرچہ آنا جانا بھی ہے مسجد میں کوئی چوبیے کہنے نہیں ادھر دکان سے ملتا ہے ادھر خرچ ہوتا ہے کیوں نظر اس پر جاتا ہے کہ سیروزے میں پیسہ چاہیے کیا چاہیے چلنے میں کیا چاہیے ملکوں میں جانے کیلئے کیا چاہیے پیسہ چاہیے اب تبلیغ میں بھی پیسہ چاہیے تبلیغ میں کیا چاہیے پیسہ چاہیے ادھر اپنے گھر کے خرچے بھی کیا ہے پیسہ چاہیے اور پیسہ کہاں پر ہے دکان میں حلال کمائی کر کے بندہ کیا لیتا ہے پیسہ تو گلے وہ میری آمد کی جگہ ہے اور مسجد میرے خرچ کی جگہ ہے اللہ کے راستے میں یہ خرچ ہے اور وہاں پر کیا ہے وہاں پر آمد ہے اب جب وہاں پر آمد ہے ادھر خرچ ہے تو گئے تھے ٹھیک ہے لیکن سرودہ کیسے لگاؤں اب یہاں مسئلہ بن جاتا ہے چلنے بھی کیا ہے مسئلہ بن جاتا ہے معمولی کہو آگے بڑھو تو یہاں کیا ہے مسئلہ بن جاتا ہے ادھر نہیں ہے اور نظر آ رہا ہے ادھر ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ وہ ببارک آمال ہے کہ جن آمال کی برکت سے انسان کا دل اتنا منور ہو جائے اتنا روشن ہو جائے کہ جہاں اللہ نے رکھا ہے وہاں نظر آ جائے وہاں اس کا پھر نقصان ہوتا ہے اور بہت زبردست نقصان ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ مسجد کو امام بنا دے اپنے کاروبار کا اور اپنے دنیا کے نظام کا اور مسجد کو مقدم رکھے مسجد والے عمال کو کیا رکھے مقدم رکھے اور اس کو آگے رکھے تو کیا ہوتا ہے وہ اس کے تابع بن جاتا ہے بلکہ ایسے ہی زید بن جاتا ہے اللہ معاف کرے کہتے ہیں وہ مسجد مانداروں کے تابع ہو جاتا ہے اور جتنے بھی دین کے لئے کہیں وہ کس تابع ہو جاتا ہے اور ان کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے اس سے چل رہی ہے ہمارے اس سے کیا ہے کوئی ہمارے ہاں سے ادھر سب کچھ آ رہا ہے مسجد سے میرے پاس کچھ نہیں آ رہا ہے جارہ سے جارہ جو ہوگا وہ آخرت میں اللہ صواب دے گا یہاں میرے کچھ نہیں لے رہا ہے دیکھو یہ ایک زبردست بنیادیں ہیں الگ الگ تو ہمارے اندر یہ ہو کہ جو جس محنت جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں کسی کام کو چڑھوانا نہیں ہے اوانو اس کی ترغیب ہے اور جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو کیا ہے ان کا کوئی حوصلہ پڑھانا آئے یہ بات نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دیکھو اس کو ہم کیا سمجھے کام کرنے والے کہ ہمارا جو بنے گا ادھر سے بنے گا سب بنے گا اب ادھر سے ملے گا ادھر سے کیا ملے گا ادھر سے وہ یقین ملے گا وہ یقین ادھر کام آئے گا دکان میں ادھر سے وہ طریقہ ملے گا تو وہ طریقہ ادھر کام آئے گا اگر وہاں وہاں پر نہیں ہے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ملزم میں ہم نہیں گئے ہیں سی تو جو کچھ وہاں پر ملنا ہے وہ نہیں ملا ہے ادھر سے وہ دہان ملے گا وہ ادھر کام آئے گا ادھر سے وہ اللہ کے احکامات کا جذبہ بنے گا وہ ادھر کام آئے گا ہر جگہ کیا ادھر سے وہ دولتیں مل رہی ہیں کہ جو دولتیں پیسوں پر اللہ نہیں دیتے ملک پر اللہ نہیں دیتے اور انہوں سب کی ضرورت ہے بادشاہوں کی ضرورت ہے وزیروں کی ضرورت ہے مالداروں کی ضرورت ہے غریبوں کی ضرورت ہے یہ کوئی حیثہ نہیں ہے کہ ویسی کسی کو بلائے جا رہا ہے تو ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہو کہ یہ تیروں جگہیں گھر بھی ہے کاروبار بھی ہے اور مسجد بھی ہے اس کے لئے یہ وقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اندر یقین ہو کہ ادھر سے جو مسجد والی جو زندگی ہے اور مسجد کا جو کام مسجد کا جو کام ہے اس کی برکت سے ہمارا کیا چلے گا اب انسان بنے گا اور یہ بنا ہوا انسان پھر خیر اور بھرکتوں کا ذریعہ ذریعہ بنے گا اس لئے ادھان ہو رہے ہیں دوسری مسجد سے لیکن خیر جس مسجد سے بھی ہو رہے ہیں تو اس پہلے ادھان کی جواب دینا چاہیے کہ جب سب کی ضرورت ہے سب کی حاجت ہے اس لئے سب کو ان عمال میں جوڑنا ہے اور اس کی پوشش کرنی ہے یہ جو کہہ نب مسجد سے بلتا ہے اس سے مرد کیا ہے کم باز دکھا مسجدیں ہوں گی باز دکھا نہیں ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تو کتنی مسجدیں تھی مسجدیں تھی وہ جو مسجدیں حرام ہیں اس میں بھی کیا ہے اس میں کام تھا اس میں تو تین سو ساٹھ پٹ تھے لیکن یہ مسجد والے عمال تھے یا نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرور کا زمانہ ہے اس کے بعد اس کے بعد تو گویا مسجد والے عمال کیا مطلب کہ دعوت سے انسان بنتا ہے تعلیم سے بنتا ہے ذکر سے بنتا ہے عبادت سے بنتا ہے عبادت سے بنتا ہے اور خدمت سے کیا ہے بنتا ہے بس اب اگر ایک آدم مسجد میں بھی یہ عمال نہیں کر رہے تو مسجد میں بیٹھنے کا سواب تو ملے گا عجر ملے گا یہ سب کچھ ہے لیکن کیا خیال ہے اگر یہ عبادت نہیں کر رہا ہے یہ ذکر نہیں کر رہا ہے یہ مثلا علم حاصل نہیں کر رہا ہے اور یہ ہے کس میں مسجد میں کوئی بھی کام کر رہا ہے تو یہ بن جائے گا اس لئے اصل یہ عمال ہیں اصل کیا ہے یہ جو کہتے ہیں نا مسجد والی زندگی اور مسجد میں انسان بنتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مسجد والے عمال میں لگنے سے انسان بنتا ہے مسجد والے عمال میں لگنے سے انسان اور کیا ہے دعوت میں لگنا تعلیم میں لگنا ذکر میں لگنا عبادت میں لگنا خدمت میں لگنا اس طرح لگنا کہ اور کو ان عمال کی طرف بلاتے ہوئے خود ان عمال میں کیا ہے خود ان عمال میں لگنا تو گویا یہ محنت ہے یہ کیا ہے اور اس محنت کے یہ جو اعمال ہیں تو اس محنت میں لگنے کی برکت سے انسان کیا ہے انسان بنتا ہے اس محنت میں لگنے کی برکت سے انسان بنتا ہے اب پھر اسی محنت کے اندر مسجدیں ہیں کہیں بھی مسجدیں نہیں ہیں کام نہیں ہیں جب مسلمان مثلا اسلام کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں اور کام شروع کر لیتے ہیں تو مسجد نہیں بناتے ہیں مسجد بناتے ہیں تو اس کام کے اندر مسجد اور اس کام کے اندر مسجد کی آبادی کام کے اندر کیا ہے اور اگر کام نہیں ہے یہ اعمال نہیں ہے اور مسجد ہے تو اور زیادہ بات ہے اس میں پھر آنا جانا لوگوں کا تو نہیں ہوگا حالانکہ ہے مسجد اس لئے یہ دخواستے کا اصل یہ جو کہتے ہیں کہ مسجد میں انسان بنتا ہے اور مسجد کے ساتھ تعلق تو گویا ان اعمال میں لگنے کی برکت سے انسان کیا ہے انسان بنتا ہے کہ ان اعمال کا مزاج بنے ان اعمال کے ساتھ انسان کے مناسبت پیدا ہو جائے تعلق پیدا ہو جائے ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ خور پیدا ہو جائے اللہ کا خور مل جائے تو اب اور اس طرح ان اعمال کا مزاج بنے کہ ہر جگہ پھر اس میں لگنا آسان ہو جائے اب اس میں درخواست یہ ہے کہ ہمارا یہ کام جو ہے اس کے بنیاد مسجد سے اگر مسجد میں کام کرنے کی ہجازت نہیں ہے کسی وجہ سے ہی تو اب وہاں پر کیا آئے بھو ہے بیٹھک اور کیا نامے کسی طرح کے نیچے یا کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی جگہ ہو اس میں جماعت ہے اگر ایک فرد ہے ایک فرد تو اس فرد کو کیا کہا جاتا ہے کہ جماعت بناو اپنے ساتھ جماعت بناو کیوں اس کام میں اکیلے ایک آدمی کام کریں تو یہ نہیں ہے جتنا بھی زیادہ قربانی والا ہے اور جتنے بھی خوبیوں والا ہے اور جتنے بھی صفات والا ہے لیکن یہ کام اکیلے کرنے کا نہیں ہے یہ جماعت کے ساتھ ملجن کرنے کا ہے تو اگر کسی جگہ ایک ہے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جماعت بناو کیا بناو جماعت بناو جماعت باہر بھی جب جاتی ہے تو کیا جماعتیں جاتی ہیں فرد نہیں ملکہ کیا ہے اس کے ساتھ جماعت تو اپنے محلے میں بھی کیا ہو مسجد میں جماعت اب جو جماعت وہاں پر بنی ہوئی ہے ایک کام ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ سب چیزیں وجود میں آ جائے اس کے لئے ایک کام ہے مشورہ کرنا مشورہ کرنا یہ جو عمال ہیں مسجد کے عمال ہیں اس میں یہ مشورہ ہے ہم یہ دیت کر لیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت دے اور وہ کیسے کہ جب مسجد میں مشورہ کا وقت ہو اس وقت میں نے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا ہے اور اس وقت میں نے کاروبار کا کوئی کام نہیں کرنا ہے یہ بات نہیں کہ گھر کا کام نہیں کرنا کاروبار نہیں کرنا وہ تو میرے میں نے ارز کیا کہ اس کو وقت میں نہیں لیکن جو وقت ہم نے اس کو دیا ہے اور جو اس وقت میں کیا ہے ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے بس اور کوئی اور اگر کوئی تقابل آ جائے کیا آجائے خابر آئے گھر کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا آئے بس یہاں جملے کی بات ہے کیا آئے جملے کی بات ہے کہ کام والا وہ ہے اللہ سے مانگے کہ اگر یہ آگیا تقابل تو اس وقت بندہ اپنے گھر کے ضرورت کو مؤخر کر لے اور اپنے کاروبار کو کیا کر لے یہ اس کی قربانی بنے گی اس کی کیا بنے گی قربانی بنے گی لیکن اگر اپنے کام کے ساتھ وہ جاسے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا تو سواب کا انکار نہیں ہے عجر کا انکار نہیں ہے لیکن وہ جو بندہ کام کرتے کرتے کام والا بنتا ہے کہ جو ہر حال میں اللہ پاک اس کے لئے کام کرنا آسان کر دے وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اگر کوئی تقابل آ جائے تو اس وقت یہ اس کو کیا کر لے مؤخر کر لے اب جن کو اللہ نے توفیر دی ہے سالہات سال سے ماشاءاللہ حمد کے ساتھ وہ اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں ماشاءاللہ بطیرے لوگ ہیں اللہ پاک جزائے خیر دے تو وہ کس کا شکر ادا کریں کسی وقت یہ نظر نہ ہو کہ میں نے کچھ کیا ہے یا میرا نظم ایسا ہے کہ دیکھو میں نے اسے مرتب رکھا ہے جب اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں کبھی اللہ اس نظم کو بھی کیا کر لیتا ہے کہ ابھی چلو ٹھیک کر کے دکھاؤ نظر کس پر ہو کہ اللہ کا کرم ہے اللہ قالا کہ میرونی ہے میرا کوئی تو اللہ کا شکر ادا کرے انشاءاللہ اس کی برکت سے اور زیادہ آگے اس میں بڑھے گا اور جو اسی مجمع میں ایسے ساتھی ہیں جو کبھی بیٹھتے تھے مشرع میں کبھی نہیں کبھی اب روزانہ اللہ کے راستے میں چار مہینے لگایا ہم نے اور چلہ لگایا تو روزانہ مشرع میں بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے روزانہ مشرع میں تو اب یہ ایک اور اس وقت میں ہمارا مزاج بن جائے اور اسی عظم کے ساتھ واپس جائے کہ انشاءاللہ یہاں بھی دعوے نہیں ہے نیت ہے کہ میں گویا کبھی بیٹھتا تھا کبھی نہیں بیٹھتا تھا آج سے واپس جا کر میں اپنے مسجد کی جباد کے ساتھ مشرع میں احتمال کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں ٹھیک ہے نا میں کوئی یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ کون کون اس کے لئے تیار ہیں کہ کوئی پہلے نہیں بیٹھتا تھا اور اب بیٹھتا تھا بس جو بیٹھتے تھے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ استقامت نے اور جو کبھی بیٹھتے تھے کبھی نہیں بیٹھتے تھے آپ واپسی کی بات سن کر کیا جیئر کر لیں اور یہ چلے لگا کر کہ ہم نے ہم نے بیٹھنا ہے اپنے مسجد کے جماعت کے ساتھ ہم نے کیا ہے مشرع میں شریف ہونا ہے دیکھو جب بندہ مشرع میں شریف ہوتا ہے کام تو ہر جگہ خود نہیں کر سکتا لیکن اس مشرع کی برکت سے جتنا کام محلے میں دوسرے محلے میں بستیوں میں شہروں میں علاقوں میں کلکوں میں جتنا کام اٹھے گا اور آگے بڑھے گا اور جتنا باہر سے جماعتیں آ رہی ہیں ان کے سنبھالنے میں تو سب میں اس کا پورا حصہ ہوگا سب میں کیا ہوگا پورا حصہ ہوگا تو بھائی اس کو من اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ ہمارے لئے کیا ہے اچھا کوئی اگر نہیں بیٹھتا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ کوئی نہیں آتا کوئی نہیں بیٹھتا تو اپنے بیٹھنے کی وجہ سے اپنا آپ کو اس سے افضل نہ سمجھیں کیا نہ سمجھیں یہاں در آپ نے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر کسی کام کی وجہ سے بندے کے اندر یہ بات نیدہ ہو گئی کہ میں اس سے کیا ہوں یہ جو اکرام مسلم رکھا ہے اکرام مسلم حضر تو یہ تین ہے اور ہر حال کا حکم پورا کرنا ہے بس یہ دو باتیں وہ حکم جو ہے وہ کیا ہے یعنی طریقے سے پورا کرنا اخلاس سے پورا کرنا لیکن وہ استعداد ہے نماز کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے دوسرا نمبر ورنہ حقیقت میں دوسرا نمبر کیا ہے جس وقت میں جو حکم ہو اس حکم کو پورا کرنا لیکن وہ استعداد ہے پیدا ہو جاتے کس سے نماز سے تو یہ جو رکھا ہے کہ بعض وقت بندہ جب دعوت دیتا ہے کلمے کا اور تعلیم میں بیٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو جو دعوت نہیں دیتا ہے یا جو عبادت میں نہیں لگا ہوا ہے یا جو ذکر نہیں کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس سے کیا ہوں افضل ہوں اور یہ بہت نقصان کی بات ہے عمل اگر رجب کا ذریعہ بن جائے اور اندر اندر سے اپنے آپ کو دوسروں سے کیا سمجھے بہتر سمجھے خطرہ ایسا آئے کہ کہیں دوسروں کو حقی نہیں رہ سمجھے اور پھر دوسروں پر مطلب ہے ایسا نہ سمجھے جیسے کوئی دوسرے ان کا ایک قسم محاسبہ کیوں نہیں آتے ہو کیوں نہیں بیٹھتے ہو آتے نہیں ہو اللہ کے خرم سے بندہ آ سکتا ہے میرا گر اتنا دورے میں پہنچ سکتا ہوں میرا اتنے اولاد اور بچے مشغور تم فارغ آتے ہو تم پھر بھی نہیں آتے ہو تو کس کے توفیل سے بندہ آ سکتا ہے اللہ کے خرم سے اس لئے ہمیں جتنے بھی ہمارے ساتھی اس طرح ہمیں اس میں بیٹھنا ہے اس طرح اس عمل میں لگنا ہے کہ اگر کوئی نہیں آتا شریک نہیں ہوتا تو اپنا آپ کو اس سے کیا نہ سمجھے اس لئے اس کی وجہ سے ہمارے لوگے میں فرق نہ آئے ہماری بات ایسی نہ ہو جس سے دوسرے کا دل کیا ہے دل دکھے معاملہ باہرے کا اللہ کے ساتھ ہے پتہ نہیں کس وقت اللہ پاک کسی کے دل کو پیر لیتا ہے اور کتنا کام اس سے لے گا آئے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جب اللہ ارادہ کر لے کتنا اس سے اللہ پاک کام لے گا تو درخواست یہ ہے کہ ایک تو اور جتنے بھی ساتھی ہمارے ہیں ہمارا جتنا بھی پرانوں کا عملہ ہے جن کے اوقات لگائے ہوئے ہیں تو ان کو پیار محبت کے ساتھ اپنے مشرعے میں شریک کرنے کی کیا ہے کوشش کرنا وہ پھر ان ملاقاتوں کے زمن میں آ جاتی ہے لیکن مارا میں نے اس وقت ارس کیا کہ گویا یہ حملیت کر لے کہ ہم نے ہر حال میں بیٹنا ہے اس میں شریف ہونا ہے اور اگر کوئی تقاضی آ جائے اس وقت کام تقاضی کو آگے پیچے کرنا ہے لیکن عمل کو کیا ہے خیر العمل بہتر عمل ہوئے جس پر موازم اکتر لے خواہ کم ہی کیوں نہ اچھا یہ جو ہمارے جماعت ہے بظاہر یہ کسی لیہات میں ہے ایک مسجد میں ہے لیکن نیت کہاں جو آپ دیکھیں ہمارے اسی زمانے میں مولنی اللہ سل اللہ نے جس مسجد پہ کام شروع کیا وہ مسجد کتنی بڑی تھی آپ ازرات میں بہت سارے گئے ہوں گے اب دی جو وہ مشکل دو تیر سفر اندر جیسے ایک محلے کی مسجد ہوتی ہے محلے کی مسجد ہے کوئی جام مسجد نہیں کوئی کچھ بھی نہیں لیکن اب وہاں پر شروع اور اللہ سے ایک امید کہ ایک دن ایسے آئے گا کہ لوگ جو ایک کنا میں باہر ملکوں سے لوگ آئیں گے ہوای جہازوں میں اور پتہ نہیں ریلگاڑوں بڑ بڑ کر لوگ نکھلیں گے بسوں میں لوگ جائیں گے اور چیز کو دیکھتا تھا اسی نظر سے ہم اپنے محلے کی مسجد میں ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے الحمدللہ کہ جہاں جہاں اس نظر سے کام شروع ہوا ہے اس نظر سے کام شروع ہوا ہے تو اسی نظر کی برکت سے اور اسی اخلاص کی برکت سے پورے دنیا سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں یا نہیں یہ کیا مسجد کی وسط کی وجہ سے ہے یا پور اس کی عمارتوں کی وجہ سے ہے یہ مطلب ہے اسی نیت کی وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کام شروع کیا لیکن نیت کہاں کی تھی پورے دنیا کی نیت ذمہ داری اس لئے درخواست یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نے کیا اپنی ذات سے لے کر اپنی ذات سے ذمہ داری ہے اپنی ذات کی نفس کے سب سے پہلا حق ہے نفس کا کہ جہنم سے بچانے کیلئے پوچھ کر اپنے نفس پہ یہ نفس کا سب سے پہلا حق بچوں کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو جہنم سے بچاؤ بیو دینی سے بچاؤ بچانے کے لئے کوشش کرنا یہ بیو بچوں کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو بچاؤ اب دین کے بغیر کوئی بچا سکتا ہے کیا مطلب دیندار بناؤ محلے والوں کو بچانا جاتے ہیں تو کیا کہ دین کے بغیر کوئی بچ سکتا ہے بہن لائے بستی شہر علاقہ ہے تو ہمارے اندر یہ بات تو اپنی ذات بھی سامنے اور اپنا گھر بھی سامنے اپنے مسجد کے ساتھ جتنے گھریں ہر گھر سامنے اور جو دوسری اور پوری دنیا کو سامنے رکھ کر ہم نے محلت کر دی اور کیا اللہ ہمیں اپنے آنکھوں سے نہیں دکھا رہے آپ دیکھیں کہ آپ ہمارے اور آپ کے مساجد میں کوئی دہا کی ہوگا کوئی بستی میں رہ رہے کوئی کیا انہی بستیوں میں عرب پھرتے ہوئے نظر نہیں آرہے آرہے یہ کس چیز نے ان کو اٹھایا وہاں سے یہ یہ نیت اور یہ ذمہ داری اور یہ کام کہ وہاں والے کہاں آرہے ہیں اور آپ اپنے ہاں دیکھیں کہ غریب آدمی اقتحاد ہے اسی منتحاد پر کم ہو رہا ہے اسی مسجد کی جمعات کہتے فرانس سے واپس ہو کے آگے ایسا ہے یا نہیں اور ایسی کوئی مسجد ہے جس مسجد میں یہ اعمال نہیں ہے پانچ اعمال نہیں ہے اور کام وہاں پر نہیں ہے اور اسی مسجد سے ماشاءاللہ جماعت بارد ملکوں میں نکل رہی ہے تو برکت کس چیز میں ہے انہیں آمال میں ہے اس لیے ہم اپنے آنکوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہی تصاص ہے کہ سب کو سامنے رکھ کر اس کے لئے نظام بنانا اس کے لئے سوچ رہا اس کے لئے نظام بنانا یہ ہمارا کیا ہے ہمارا کام ہے اب اس کا نظام کیسے بنے تو اگر جی پوری دنیا سامنے ہے ملدور صلی اللہ سامنے پوری دنیا لیکن کام کہاں سے شروع کیا یہ تو ہم تو سیکھنے کیلئے جا رہے ہیں ہر جگہ والوں کلا جاتا ہے کہ دیکھ لو اور پھر آ کر اپنے مقام پر کیا ہے کام کرو کام کرو بہنت کرو تو اس طرح ہم اپنے مسجد کے ساتھ جتنے گھرے ہیں یہ جوڑیاں بنائیں دو دو کی جوڑیاں یا تین دو تین اس طرح جوڑیاں مختصر جماعتیں بنا کر اس کی ترتیب بنائیں وہ ترتیب کیا ہے جسے محلو میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ جو مسجد کے ساتھ سو کر ہیں اب ایک گلی میں مسجد دوسرے میں بی سے تیسرے میں بی سے چاہت بانگلیاں ہیں ہر ایک اس اس محل لے کا وہ ہماری محلت کا میدان ہے عمل تو کام سمہ ڈال دیں اور کام تقصیب کریں تو کس طرح کہ یہ جو دو تین ساتھی ہیں ان کے ذمہ آئے کہ یہ دس گروں میں ملاقات کریں یہ دو تین ساتھی ہیں دو ساتھی دو دو کی تو یہ اس گلی میں کیا کریں ملاقات اور یہ جو ساتھ کہ یہ اس گلی میں ملاقات کریں اس طرح ایک پکی بنیاد پر آپ نے جماعت بنا دی کہ گویا سب سے ملنا ہے سب سے کیا ہے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں چھوڑنا بات جگہ بات حلاقوں میں ایک تبلیغ کا تعبیر تو اللہ علم جو صحیح غلط ہے ایک طبقہ بن رہا ہے کیا بن رہا ہے ایک طبقہ کا بن رہا ہے کہ جماعت آ جاتی صرف انہی سے ملاقات ہوتی ہیں یہ کام کے ساتھ محبت کرتا ہے یہ نکلتا ہے جب بھی جماعت آ جاتی سلودے کیلئے چل جاتا ہے انہی کے دیرے میں کیا ہے خود بھی انہی کے دیرے میں بس گمتا باقی زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ تبلیغ کا کام کیا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا یہ ایک جماعت ہے یہ کیا ہے اور یہ تبلیغ والوں کا کام ہے وہ نام بھی پڑھ دیا کہ یہ ان کا کام ہے اور میں نہیں ہوں یہ کیا ہے میں تو تبلیغ نہیں ہوں اور یہ ان کا کام ہے حالانکہ یہ بہیسیت مسلمان ہونے کے سب کا کام ہے سب کا کیا ہے ہر ایک مسلمان ہم نے کوئی جماعت نہیں بنانی ہے آپ ادرات سب سنتے رہے بڑھو سے کہ امت بنانی ہے امت تو ہے لیکن امت اس کام پر آ جائے تو گویا یہ اپنے کام پر آنے کے بعد کوئی آئے مطلب نہیں تو امت ہے افراد نہیں اس لئے درخواست ہے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں اس طرح آپ نظام بنا رہے کہ سب سے کیا ہے یہ جو ہمارے ملنے کا اوقات ہے اس کو کہا جاتا ہے روزانہ وقت روزانہ کیا ہے وقت دینا مسجد کام ہو رہا ہے لیکن یہ مسجد والا کام ہے ہو رہا ہے کہاں پر باہر گروں پر جا جا کر ملاقات ہو رہی ہے لیکن یہ کون سا کام ہے مسجد یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی محنت ہے محنت والے عمل ہے دعوت نے تو بنیاد یہ بے تنبوں کے پاس بے گرز ہو جانا اللہ کی جسمت سے ان کے پاس چل کر جانا اور اس کو اس کی طرف متوجہ کرنا تو اب یہ جو وقت ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں جو ہمارے بڑے پسند کرتے ہیں وہ کب سے کب تک کم آسر سے آسر سے عشاء آسر سے عشاء دو ایک ایک دنیا معاش کے اعتبار سے لوگوں نے نظام چلایا ہے ایک یہ کہ ہمارا کس چیز کو وجود دینا چاہتے ہی تو وجود کس چیز کو دینا ہے دیکھو اس شراب تک دنیا کے کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے اب برکتیں ہیں صبح کے وقت میں صبح کے وقت میں برکتیں ہیں صبح بندہ کام کریں بیچ میں کریں یہ جارہ سے جارہ یہ اثر تک اس کے کس کا وقت ہے اپنے کام کا وقت ہے برکت محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی بیچ میں کیا زور ہے جو اپنے کاروبار کے ساتھ جہاں ہو کیا ہے پڑھے اب یہ جو حام جتنے جو ہی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملنے جاتا ہے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ مرح مسلمان بھائی گئے تو اس پر خوش خبری آئے کہ تُو مبارک تیرا جنہ مبارک اور تُو نے اپنے لئے جنت میں کیا بنا دیا مقام یہ دعوت کی وزیلت نہیں کہ آپ نے اس سے بات کی اور اس نے آپ کی کیا ہے آپ اس سے ملنے جا رہے ہو کیونکہ وہ تمہارے بدل کا حصہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے اور کسی کو بھی اپنے ہاتھ پر چھوڑ نہیں سکتے باقی صحیح راستے پر لانے والا ہمیں بھی کون ہے اللہ ہے اور دوسروں کو بھی لانے والا کون ہے اللہ ہے نہ ہم اپنے آپ کو لا سکتے کسی اور کھلا سکتے لیکن محلت کرنا یہ کس کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے اس لئے ہم آئے ان سے ملنا جلنا رکھنا ملنا جلنا رکھنا کیوں آئے ملنے آیا سلام کرنے آیا جمعار ہو گیا عیادت کرنے آیا کون خوشی کا موقع ہے تو مبارک بات دینے آیا اس کے کوئی ضرورت ہے اس کی احانت کرنا اور اس کی مدد کرنا اور اس طرح کیونکہ ہمارے محمد آئے محمد آئے اس سے ہم بات نہ کریں لیکن ہم ملنا جلنا کیا ہے ملنا جلنا نہ چھوڑے ملنا جلنا ہمارا اکرام اس لئے یہ کہ اگر تبلیغ میں لگتا ہے تو سلام کرنا نہیں تو سلام بھی نہیں کرنا ہم نے تو بہت مسلمان ہونے کیا ہے اس سے ہم نے ملنا ہے تو ایک دو ہمارا ان کے ساتھ تعریف ہو ملنا جلنا ہو سلام دعا ہو اگر سے وہ بات نہیں سنتا ہے تو ہم نہ کریں اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے درب اثر ہے محبت کہ اللہ کی رسمت سے محبت کرنا اور اللہ کی وجہ سے مل بیٹنا اور ایک دوسرے کی زیارت کرنا اور ایک دوسرے پہ خط کرنا یہ اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے وجبت محبت للمتحابی نفیہ والمتجالسی نفیہ والمتضابرین نفیہ والمتبازل نفیہ یہ گویا سامان ہے تو ہم تو اپنا اس کے ساتھ معاملہ جو رکھیں اگر وہ بالفرض مخالفت کر رہا ہے چاہا کر رہا ہے مخالفت ہمارے اندر یہ بات کام کا مخالف نہیں کس کام کا مخالف نہیں کام ہمارا کیا ہے ایمان کلمے کی طرف دعوت نماز نماز کی طرف علم ذکر اخلاق اخلاص اور ان خوبیوں کو عام کرنا کوئی مسلمان اس کا مخالف ہو سکتا ہے نمازوں پر ہو سکتا ہے ذکر اور علم کا ہو سکتا ہے بلکہ اللہ ہمیں معاف کر دے بعض وقت تو ان کے اشکالات اس پر ہوتے کہ باتیں کر رہے ہی سیکھتے نہیں باتیں کر رہے تو کوئی کہتا علم نہیں سیکھتا تو ناراض اس وقت ہے اور کبھی کہتا باتیں کر رہا ہے لیکن ذکر نہیں کر رہا نماز میں نظر نہیں آتا باتیں کر رہا لیکن دل پر باپ کو کتنے پریشان کر رکھا ہے اور پیسے لے لیے دیتے رہے گویا یہ خوبیوں کے نمو میں کی وجہ سے مخالفت ہو رہے ہیں ہم یہ نے سمجھے کہ گویا وہ چاہے اگر وہ کوئی مخالفت کر رہے ہیں یا کوئی اس کے صرف نظر آ رہا ہے تو وہ دبلیل کے مخالفت کس کے مخالفت اس کام کا اس کا ذہن نہیں کیا نماز اُس کا ذہن نہیں ہے میں نماز ہی بھی کہتا نماز پڑھنے چاہیے ذکر کرنا چاہیے اُس رہن کی تلاوت کرنا چاہیے اچھی اخلاف ہو چاہیے خواہ یا نہیں لکھروں کہتے ہیں وہ جو مخالفت ہے اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے یا تم میرے سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کیوں نہیں ہے اور ہم جو کام کر رہے ہیں ہم تو اپنی زندگی بنانے کیلئے کر رہے ہیں اتنے کم بنے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بنا ہو ہونا چاہیے تھا اور ہمارے در کیا آئے کہ ہم اپنے کو صحیح رخ پر آگے بڑھانے کے لئے ہم دوسرے پر کیا کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں اچھا اس کے باوجود اگر کوئی چیز محالفت ہے جو بھی ہے یعنی غلط فی بھی ہے جو کچھ بھی ہے اور کوئی برا سلوک کیا ظاہری طور پر تو اگر کام کی وجہ سے وسا کرنا یا ناراض ہونا یا اس کو لطار یا اس کو اس طرح کرنا یہ کہ دیکھو کام ہے اگر وہ اس کام کی وجہ سے کچھ وہ کر رہا ہے تو ہمیں تو کام کے حصول کو دیکھنا چاہئے ہم تو اپنی ذات کے اعتباس سے اس وقت کام کے حصول کیا آئے تو ہم تو کام کے مرائی کہ جواب کس سے ہے اچھائی سے اب یہ سیکھنا ہے جیسے بندہ بیان کرنا سیکھتا ہے ترغیب کرنا سیکھتا ہے گش کے بات کرنا سیکھتا ہے اور مسائل سیکھتا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیزیں کہ اگر کوئی میرے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے تو میرا کام کیا ہے میرا کام ہے اس کے ساتھ اچھا یہ خاص کر اپنے مقام میں اور اپنے علاقوں میں کیوں جب بندہ زیادہ دن توڑے دن میمار ہوتا ہے تو پھر تو آسان ہوتا ہے لیکن جب ایک جگہ بندہ رہن آئے اور وہ جس قسم کے جب بندہ رہتا ہے پوری زندگی تو بہت سارے چیزیں کیا سامنے آکے رہتی ہے تو بندے خوبی یہ کہ وہ طویل آنسر بھی ٹھیک چلے وہ دس پندرہ دن کے لئے کسی جگہ میں ایمان ہو گیا جب آ جب آ جب جب آ چل دیتا ہے جب سات بندہ گزر اس وقت اون سے ہی اس لئے ایک تو ہم اس بات کی پوچھ کریں کہ ہمیں کسی کو ہم اگر بات نہیں سننا چاہتے تو انہیں ان سے بات نہیں کر دی لیکن ملنا جلنا نہیں چھوڑنا ہے ملنا جلنا نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ ایک مجوہ میں کہ جو بات سننا ان کے لئے مشکل تھا کتنے وقت آتے اس کے ذکر جانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ اللہ کا نظام ہے اللہ آسان کر رہے تو ایک تو ہر ایک سے ملنا اولین اوقات ملاقات کرنا اور ان سے کیا بات کر ان کو دو کاموں کے لئے تیار کرنا ہے ایک کام چاہے تو یا کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے وہی آمار ہے جب بندہ دور سے دور نکلے گا اور دیر سے دیر کسی مسجد کے آمار میں نکلنے کے زمانے میں جماعت کہاں ٹھرتی ہے مسجد میں اور انہیں آمار میں لگی ہوتی تو اب جب نکلنے کے زمانے میں پورے چار مہینے چلنا انہیں آمار میں لگا رہتا ہے تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے تو گویا چلنے کے لیے نکالنا چلنے کے لیے نکالنا سرورے کے لیے نکالنا یہ ایک تقاضہ ہے کہ اس کے لیے ہر مسلمان نکلنے والا بن جائے اور اس کے ساتھ دوسری تشکل کیا ہے کہ آپ کے مسجد کے جو کام ہیں آپ کے مسجد میں مشرع ہو رہا ہے مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے مسجد میں روزانہ ملاقات کیا ہے مسجد میں آپ کا عمومی گشت ہے مسجد میں آپ کا کیا ہے بیرونی گشت ہے تو اعمال میں وہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ جڑے ہمارے ساتھ جڑے اب وہ جتنا بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ کم از کم تشکیل یہ ہے بہت بندہ کسی کام کے لئے کیا ہے کس حالات جو جیسے تیار نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں نہیں آتا اور نماز جماعت کے ساتھ کیا ہے لیکن اس کو عنوان بنا کر نہیں اب پوری بات کر کے آخری تشکیل ہمارے کیا ہوگی کہ اس کے لئے کیا ہو جائے آمادہ ہو جائے کیونکہ پتہ نہیں نکلے گا تو نماز ہی بنے گا اور نماز ابھی فرد ہے پتہ نہیں کب نکلے گا جڑے گا تو پھر نماز ہی کرے گا اور اس کی ذمہ کیا ہے تو اس پر آمادہ کرنا پیار محبت کے ساتھ کہ وہ کیا کرے نماز کس سے سیکھے حالب سے اپنے مسجد کے امام سے سیکھے اور نماز کا کیا کرے نماز لیکن اس کے لئے یہ نظم نہیں کہ بویا بے نماز ہی پرست کے پاس جانا ہے اور ہر مسلمان کو اس کام کے لئے تیار کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دکھ رہے اور مسجد کے کام کے لئے بھی کا ہو جائے تیار ہو جائے تو اس تجارت تجارت میں اس طرح کلے وہ یہ سب کچھ تھے لیکن اس میں ان کے تاجروں کو دے تو ان کے ذمہ داروں کو دے تو ان کے مالداروں کو دے تو زمانے کی غریب